رشتہ 24 گھنٹوں میں کافی پیش رفت ہوئی ہے سندھ میں خاص طور پر جو سیاسی جور توڑ ہوئی ہے سیاسی اختلافات جو ہے صرف سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے دور رکھ کر ایک مشتر کا لاحی عمل جو ایمکیم کے دو دھڑوں نے داکٹر فارو ستار صاحب جو پی آئی بی ایمکیم پی آئی بی گروپ کے سربراہ جو مانے جا رہے تھے اور دوسری طرف خالد مقل ستیقی صاحب جو راکین رابطہ کمیٹی کے ساتھ بادراباد جو ایمکیم پاکستان کا دفتر ہے وہاں پر براجمان تھے آج دونوں رہے تھے ماہوں نے دو پیترس سال چالیس سال سے ایمکیم کے سیاسی بطن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آج نیشنل پریس کلب نے اسلاحباد میں انہوں نے اناؤنس کیا اور وہ سینٹ تخابات پر ان کا مشترکہ جو لاحی عمل ہے اس کا اعلان کیا جو کیپیزل ٹی وی نے اپنے ناظرین کو پہلے ہی سٹوری سے سٹوری بریک کی تھی ہمارے ناظرین نے یہ دیکھا تھا کہ جو نام انہوں نے دیئے ہیں ان کا بھی اعلان کیپیزل ٹی وی میں سب سے پہلے ہوا تھا اور اس کے اندر فاروح نصیم تاہب مہار قانون اور اس کے ساتھ کامران ٹی سوری ایک جنرسمنٹ سونے کا کاروبار کرتے رہے ہیں اور ڈاٹر فاروز ستار کے ساتھ کافی جڑے رہے ہیں اور اس کی کو وہ ایک جو وجہ ہے جو بڑی وجہ تھی دونوں گروپوں کے خلافات کی اس میں کامران ٹی سوری جو ہے کہیں نا کہیں مرکزی کردار ادا کر رہے تھے ان کا نام مرکزی کردار ادا کر رہا تھا ان کا نام ایک اعلان اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نکش شکیل صاحبہ خواتین کی سیٹ پر اور اس کے ساتھ عبدالقادر خان زادہ صاحب تیکنوکریٹ سیٹ پر اور سنجے پرواری صاحب جو ہے لوکلٹ سیٹ پر چار سینٹر جو ہیں رخصت ہوئے ہیں ایمکیم کے سینٹ سے اور کل جب انتخابات ہوں گے تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک سیٹ ان کی کنفارم ہو سکتی ہے فروغ نسیم صاحب کی جو پہلا نام ہے جنرل سیٹ پر لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو بہت پر امید ہیں باقی سیٹ کو نکالنے کے لیے ایک جنرل سیٹ کو بھی نکالنے کے لیے ٹیکنوکریٹ سیٹ کو بھی نکالنے کے لیے